کہ پریس کے آپ دوستوں کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پر یہاں تشریف لائے اور یہ جو ہمارا جمہوینڈ کشمیر پہاڑی ویل فیر جو فورم ہے اس کی پریس کانفرنس کے لیے یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں دوستوں میں آپ سب کو انٹرڈیوز کراؤں کہ یہاں آج جمہوینڈ کشمیر پہاڑی کلچر ویل فیر فورم کے جو نارد کشمیر تقریبا کشمیر سارے کے سمجھئے تو خصوصوں نارد کشمیر کے ہمارے زومہ یہاں جتنے بھی رہنما ہیں جنہوں نے آج تک ہماری ہر اس مہم میں ہر جد و جہد میں پارٹسپیٹ کیا ہے اور یہاں اس سٹیج تک لائے ہیں وہ یہ سارے موجود ہیں ہمارے ہاں کرنا سے یہاں معززین ہیں ہمارے جو رہنما ہیں کوپوڑا سے ہیں ہمارے لولاب سے ہیں ہمارے اس سے بارہ مولا سے ہیں اوڑی سے ہیں اور رفیعباد سے ہیں تو سارے لوگوں کی یہاں رپریزنٹیشن ہے آج کا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کشمیر میں جو یہ پارلیمنٹ کی سیٹ کی پولنگ ہو رہی ہے اس کے لیے ساؤت کشمیر کا پہاڑی فورم کا اپنی قوم کا پورا فیصلہ لیا ہے ہم نے سینٹرل کشمیر کے بارے میں بھی فیصلہ لیا ہے آج ہم نارت کشمیر کے بارے میں فیصلہ لیں گے میں آپ سے یہ مختصرن بتاؤں کہ پہاڑی پوری قوم جو 32 سال کی جدوجہد کے بعد جنہیں ایشٹی کا درجہ حاصل ہوا وہ اس پریزنٹ کورنمنٹ یا پارٹی بی جے پی کی وجہ سے ہوا اور اس سلسلے میں جو ہمارا بنیادی وعدہ تھا انیس سو اکنمے کا اور جو ہم نے بی جے پی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پارٹی کو جو ہمیں ایشٹی دے گی ان کا حق ادا کریں گے ان کو ووٹ کریں گے ہم ہمارا پاس جو اس وقت ووٹ ہے ہماری قوم کا وہ ان کی امانت ہے لیکن آج جو ہمیں جس مشکل تھوڑا سا ڈیلے ہوا وہ مشکل یہ تھی کہ بی جے پی کا کوئی اپنا کینڈیڈیٹ کشمیر میں پوری تینوں کانسیونسی پر نہیں کھڑا کیا گیا کہ جس کو ہم بینہ اعتراض کیے یا بینہ سوچے سمجھے کومیٹمنٹ کے مطابق ووٹ دیتے اس لحاظ سے آج ہم جب بیٹھے پورا ہم نے مشورہ کیا پیچھلا جو ہمارا ایک دو گھنٹے سے سیشن چلا یہاں اس میں ہم نے دو چیز چیزیں واضح کی یہاں جو کنڈیڈیٹ ہیں اس وقت نیشنل کانفرنس پیچھلے الیکشن میں لوگوں نے بھرپور پارٹیسپیٹ کر کے نیشنل کانفرنس کے کنڈیڈیٹ کو کامیاب کیا لیکن بدکسمتی سے کہ نیشنل کانفرنس کا وہ کنڈیڈیٹ آج تک کسی نے نہیں دیکھا سال بھر سے ہمیں تو جب ان کی کہیں بھی بات کی گئی تو یہ کہا گیا کہ کنڈیڈیٹ بیمار ہو گئے ہیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلیں لیکن بڑی شرم کی بات ہے کہ اگر وہ اس قابل نہیں ہے گھر سے نکلیں تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ لوگوں کے حقوق کو پامال کریں اور اگر وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ریزائن بھی نہیں کیا تو مجھے بتایا جائے کہ پہلے پچیس کروڑ روپیہ جو کانسونسی ڈیولیمنٹ فنڈ آیا وہ کہاں گیا کیا اس میں ہماری قوم کا حصہ نہیں تھا کہ اڑی کا حصہ نہیں تھا ٹنگڈار کا حصہ نہیں تھا کپوڑا کا حصہ نہیں تھا اس کا کیا کیا ہے انہوں آج ہم ان کے جہنسے میں آنے والے نہیں ہیں اسی طرح پی ڈی پی ہے پی ڈی پی پی پر جب انہیں گورنمنٹ بنائی تو بہت بڑا ساتھ دیا ہمارے پہاڑی لوگوں نے ہمارے پہاڑی لوگوں نے ہمارا ایم ایل اے دیا کرناہ سے لیکن اتنے دو گورنمنٹ انہیں بدلنے کے بعد کبھی اس کو منسٹری کے لیے انہیں کنسیڈر نہیں کیا یہاں اڑی سے بیس ہزار ووٹ دیا پی ڈی پی کو جہاں ان کا پانچ سو یا آٹھ سو ووٹ ہوتا تھا صرف پہاڑی کنٹیٹ ویرز سے انہیں بیس ہزار ووٹ دیا لیکن محبوبہ مفتی نے اپنے بھائی کو جو سنیٹو گرافر تھا فوٹو گرافر تھا اس کو ایم ایل سی بنایا اس کو منسٹر بنایا لیکن جو بیس ہزار والا کنڈیڈیٹ تھا ہمارا پہاڑی لوگوں کا اس کو کنسیڈر نہیں کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں کوئی اس طریقے کا نہ ہمارا جذبات ہے نہ حق کوئی ہے نہ وہ انصاف کر سکتے ہیں اس لیے ہم پی ڈے پی کے بارے میں بھی ابھی سوچ نہیں پھر تیسرا یہاں انجینئر رشید بھی ہے انجینئر رشید جو اس وقت جیل میں ہیں وہاں سے کنٹسٹ کر رہے ہیں پچھلے الیکشن میں لوگوں نے بھرپور جو انہوں نے رفرنڈم کے دعوے کیے اس جانسے میں لاکر نوجوانوں کو ووٹ لیا اور ووٹ لوگ کے کہاں گے تیہار جیل میں تیہار جیل میں سیاسی طور پر قید نہیں ہے وہ کریمیل کیسز میں تیہا رہا ہے کہ لوگوں کا انہوں نے ایکسپلائٹ کیوں کیا اب رہس ہے کہ ہمارے پاس جو چوائس رہ جاتی ہے وہ پی سی کی ہے پی سی کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو اس وقت تک ان کا کوئی ایسا آزمائش کا ٹائم نہیں ہمارے پاس آیا کہ جہاں ان کو کسی چیز میں جواب دیکھ کریں لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس ایک جذبہ ہے ان کے پاس ایک صحیح قیادت ہے ان کے پاس ایک جوشیلہ انسان ایڈوکیٹڈ جو ایسا کنڈیڈیٹ ہے وہ ویل ریڈ ہے ایڈوکیٹڈ ہے اور بولنے والا ہے اور حق کے لیے لڑائی کرنے والا ہے جہاں تک ابھی ہم سوچ سکتے ہیں تو ہم نے سارے لوگوں نے اپنے طور پر یہ پوری قوم کی طرف سے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار کا پارلیمنٹ کا جو ووٹ ہے جو ہمارے پاس امانتن ہے کسی اس کا بی جے پی کا کہ ہم اچھے کنڈیڈیٹ کو جب بی جے پی نے کہا اس اچھے کنڈیڈیٹ کو دے دیں جو آپ کے ترجمانی آپ کے جذبات کی آپ کے خیالوں کی آپ کے حق کی ترجمانی کرے تو اس سٹیج پر ہم سمجھتے ہیں کہ پی سی ایک واحد جماعت ہے جو ہمارے حقوق کی ہمارے جذبات کی ترجمانی کر سکتا ہے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پی سی کو ووٹ دیں گے اور ہماری ساری قوم کو اپیل کریں گے کہ پی سی کو ووٹ دیں یہی فیصلہ ہے یہی فیصلہ ہے آپ کے تھرور میں پیئے آپ کی اس میڈیا میڈیا کے تھرور میں اپنی پوری قوم سے استداء کرتا ہوں پورے جو نارد کشمیر کا اس وقت ہمارا جو بیس تاریخ کو پولنگ ہونے والی ہے میں آپ کے ذریعے ان سے استداء کرتا ہوں التجاہ کرتا ہوں کہ وہ اس الیکشن کو معمولی نہ سمجھیں کیونکہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کشمیر میں کہ ہم پارلیمنٹ الیکشن کو اتنی امپارٹنس نہیں دیتے ہیں ہم اسمبلی کو امپارٹنس دیتے ہیں سرپنج کو سب سے زیادہ امپارٹنس دیتے ہیں لیکن ان سے یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا آپ نے طاقت دیکھ لی کہ پارلیمنٹ میں کیا چیز پاس ہو سکتی ہے جہاں ہمارے تین ایم ایل اے ان سی کے ہم نے پشلی دفعہ بیجے تھے ادھر تو انہوں نے اوف تک نہیں کیا جب ایبرگیشن کی بات آئی جب کوئی اور کشمیر کے معاملوں کی بات آئی کسی نے سوال تک نہیں اٹھایا اور سمن بکمن کی طرح بیٹھے رہے اور اپنے پرولیج انجائی کیے تو آپ دیکھئے کہ یہاں پارلیمنٹ کی کتنی قیمت ہے بھارپور نکلیے یہ نہ سوچئے کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا فائدہ ہوگا جتنے بھی ووٹرز ہیں اپنے لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے ایال کو جو بھی الیجیبل ووٹرز ہیں وہ نکلیں پوری سٹنٹھ میں نکلے اور پورٹ کا بہترین استعمال کریں پی سی کے حق میں ووٹ دے کر پی سی کے کنڈیڈیٹ کو کامیاب کریں ساؤت کشمیر اور سنڈرل کشمیر میں آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھئے ساؤت کشمیر کے بارے میں ہمیں یہ ہے کہ وہاں ہمارا ایک اپنا پہاڑی کنڈیڈیٹ ہے حالانکہ وہ اس وقت جو اس پارٹی سے وابستہ ہے اس سے ہے لیکن زفر منحاز صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر پہاڑی رکن ہیں جنہوں نے اس جدوجہد میں بہت بڑا کام کیا ہوا ہے ایک تحریک ہے وہ ہم نے ان کا باواز بلند اعلان کیا ہے اور ہم کنویسیں بھی کر رہے ہیں کہ زفر منحاز صاحب کو کامیاب کیا جائے ان کو ووٹ دیا جائے سنڈرل کشمیر میں ہم نے یہاں کیونکہ ہمیں یہی لگا جو آپ کو ہم نے پی ڈی پی اور ان سی کی بنیاد بتائی اس کے بنیاد پر مارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا ہم نے یہاں بھی اپنی پارٹی کے کنڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کے لیے رکوست کی آپ نے سب کو ازتدا کی ہے شکریہ اگر بات کریں وہاں اپنی پارٹی کی بھی خمائیت حاصل ہے پی سی کو اور پہاڑی میجاریٹی میں ہے چونکہ تنگڈار اوڑی کے اگر بات کریں آپ سمجھتے ہیں کیا آپ کی خمائیت بھی ان کو مل جانے سے یہ ایک طاقت بند کر اوڑ رہیں گے پی سی آرمڈی ایک طاقت ہے اس وقت ڈاریٹ اگر کمپوٹیشن ہے تو صرف انسی پی سی کا ہے یعنی پی سی اس لیول پر ہے کہ وہ براور پر ہے اب وہ اکیس بیس کا جو فرق ہے تو مجھے یقین ہے کہ پہاڑی ووٹ جو ہمارا ہے جس کو ملے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا it is a big strength a big reinforcement شکریہ